اسلام علیکم ڈائیز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میرے کچن میں بن رہے ہیں چکن کی کوفتیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو مسالہ پیسنا ہے کوفتوں کے لئے اس میں میں چاپر میں سب سے پہلے ڈالوں گی تین سے چار بریٹس اس کو ہم اچھے طریقے سے چاپر آئیز کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے سات سے آٹھ کلوز گارلک کے ایک بڑی پیاز اور چار سے پانچ ہری مرچ ہے اس کو بھی ہم بریٹ کے ساتھ ہی چاپر آئیز کر لیں گے جب یہ مسالہ جو ہے اس کا اچھے سے پس جائے گا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن کی بوللس کیوبز وہ میں نے لئے ہیں سات سو پچاس گرام یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم سارے سپائسز ڈالیں گے جس میں ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اس میں جائے گا سالٹ ہاف ٹیسپون بھناوہ کھٹاوہ زیرہ ون ٹیسپون گرام مسالہ پاوڈر ون ٹیسپون اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پیس لیں گے بلکل میشی کر دینا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں اس کی سب انگریڈینٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے میں اچھے طریقے سے پائنڈ ہو جائے یہ ہمارا کوفتوں کا مکسچر ریڈی ہے اس میں میں نے نہ خشکاش یوز کیا ہے نہ میں نے اس میں چنے پر سیوے یوز کیا ہے نہ بیسن یوز کیا ہے اور پھر بھی یہ آپ کو بہت زیادہ سافٹ ملیں گے یہ ہم نے اس کے مکسچر کے جو ہیں وہ ایکول سائز کے بالز بنا لیے تھے اب ہم اس کو شیلو فرائے کریں گے موسیقی 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 اس کو ہمیں ٹرن کرتے رہنا ہے تاکہ یہ سب جگہ سے ایکولی گکٹ ہو جائیں موسیقی اور جب یہ اپنا کلر چینج کر دیں گے اور براون اس کا ٹکچر ہو جائے گا تو پھر ہم اسے نکال دیں گے اور پھر اس کی گریوی ریڈی کریں گے موسیقی 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 یہ ہمارے کوفتوں پہ جو ہے ایکوال کلر آ گیا ہے ہر جگہ سے اب ہم اس سے ایک ڈش میں نکال لیں گے موسیقی موسیقی اب اس کی گریوی ریڈی کرنے کے لیے ہمیں بلینڈر میں اس کا ایک مسالہ پیسنا ہے جس کے لیے ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون بھر کے دہی اس میں میں ڈالوں گی ایک بڑا ٹیمارٹر دو سے تین ہری مرچے اور ایک کپ جتنی لال پیاس ان سب کو بیس کے ہم ایک پیس سا بنا لیں گے اب ایک پین میں میں نے ہاف کپ آئل گرم کیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں سابت رائے ہاف ٹی سپون دس سے گیارہ پتے کڑی پتے کے یہ جب اچھے سے گرم ہونے لگی تو ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اترک لسن کا پیسٹ اب اس میں ہم ڈالیں گے جو بلینڈ کیا ہوا پیسٹ ہم نے پیسا تھا پیاز، دہی، ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کا وہ ہم ڈالیں گے اور اس سے کنٹینیوسلی ہلاتے رہنا ہے کہ جب تک یہ اچھے سے نام ہون جائے اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرا پاوڈر اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اس کو ہمیں کنٹینیوسلی ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کا مسالہ جو ہے وہ نیچے سے چپکے نا اور تیل اوپر آ جائے اچھے سے بھون جائے یہ مسالہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سائروں پہ سے تیل آ گیا ہے ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ون اینہ ہاف کپ جتنا پانی اور جو کوفتیں ہم نے فرائی کر کے رکھے میں ہیں وہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے میڈیم لو فلیٹ پہ اور ہم اس میں کسوری میتھی سپرنکل کریں گے اور ہم اس میں کسوری میتھی سپرنکل کریں گے اور ہمارے کوفتے سرف کے لیے ریٹی ہے اس کو ہم ہرے دھنیا سے گارنش کر لیں گے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا تھانکیو پور ووچنگ اللہ حافظ